شکریہ وائس چیرمن صاحب کوئی بھاشن کی شکل میں نہیں ہے ایک شوک سنتکت گنتنتر کے ایک ادنا ناغریک سمجھئے یا ایک جن پرتیدی سمجھئے اس کی اور سے کچھ باتیں کہیں جا رہی ہیں اور سب سے پہلے مافی نامہ ان تمام لوگوں کو جن کی موت کو بھی ہم ایک نالج نہیں کر رہے ہیں جو ہم جان ہی رہے ہیں کہ وہ مارے گا تو یہ مافی نامہ سر صرف میرا نہیں ہے میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ مئی کے مہینے میں میں نے چھ آرٹکل لکھے سنسد چل نہیں رہی تھی کہاں اپنی شکایت لے جاتے کس سے کہتے مجھے بھاجپا کے مطروں نے کئی ساتھیوں نے کال کیا بدھائی دی میں ان کا بھی احترام کرتا ہوں اور کہتا ہوں کہ یہ بھاروسائی صدن کا ہے کہ ہم سب کو ایک ساجہ مافی نامہ ان لوگوں کے نام بھیجنا چاہیے جن کی لاش گنگا میں تیر رہی تھی کسی نے کہہ دیا یہ کسی نے کہہ دیا وہ سب دوسری چیز میں نے کئی کل سیکرٹی جنرل صاحب سے بات کرنے کی کوشش کی بانکی جگہ بھی کسی دو ستر کے بیچ میں سب پاچاس لوگوں کی عبیچوری آج تک کبھی نہیں ہوئی سنسدی اتحاس میں راجب ساتب کی عمرت ہی جانے کی اس دنیا سے رہونات مہا پاترہ جب ملتے تھے گلے لگاتے تھے بولتے تھے جہے جگہ نہ تھا اچانک نبو نہیں یہ پیرہ وقتیگت ہے آکڑا میں نہیں کہنا چاہتا ہوں میرا آکڑا تمہارا آکڑا اپنی پیرہ میں آکڑا دھونڈیے ایک وقتی نہیں ہے اس دیش میں اس صدن میں صدن کے باہر اس صدن میں جو یہ کہے کہ اس نے کسی جاننے والے کو نہ کویا ہوں سر پیرہ کہہ سکتا ہوں اوکسیجن کے لیے لوگ فون کرتے تھے ہمارے جنہیں کر پاتے تھے لوگ سمجھتے ہیں سان ساتھ اوکسیجن پیچھا دے گا سو پھون میں پورے دین میں شام کو بیٹھ کے دیکھتے تھے سکسس ریٹ دو سکسس ریٹ تین ہم کو کون سا آکڑا کوئی بتائے گا صاحب ہم کو نہیں کسی آکڑے کی بات نہیں کرنی ہے ہمیں دیکھنا ہے کہ جو لوگ گئے وہ زندہ دستہ ویچ چھوڑ کے گئے ہیں ہمارے فیلئر کا میں آپ کی بات نہیں کر رہا صاحب آپ کہے گا ستر سال میں کچھ نہیں ہوا میں اس میں جانا ہی نہیں چاہتا یہ کلیکٹیف فیلئر ہے سہی تالیس سے لے کے آپ تک ساری زندہ روگا کیا بنا دیا ہم نے مجھے پتا نہیں تھا کہ اسپطال اور اوکسیجن کا کیا رشتہ ہوتا ہے سر امانداری سے کہتا ہوں میں میڈیکل بیگراؤنڈ سے نہیں آتا ہوں سبا سے لوگوں کو دیکھتا تھا اوکسیجن اوکسیجن میں تو دوائیوں کے نام تک شروع میں سر فننسییسن چیک کیے کہ کیسے اچارن کروں گا یہ حالت ہے اور تب ہم آکنوں کی بات کر رہے ہیں تب ہم یہ بات کر رہے ہیں تھینکیو پھلانا صاحب چلانا صاحب سر میں یہاں سے نکلتا ہوں بہت بہت بڑا بگیاپن لگا ہوا ہے مفت بیکسین مفت راشن مفت علاج سر ایک منٹ میں میں نے کسی میں پلیز پلیز میں کسی دل کی اور سیاز نہیں بول رہا رہا ہوں میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں میں لاکھوں لوگوں کی اور سے بول رہا ہوں جو یہاں بولنا چاہتے ہیں اب میری بات سنگی آج شکیت نہیں کر رہا ہوں آپ سے یہ ویل فیر اسٹیٹ ہے نا ایک سابون کی ٹکی اگر کوئی گریب گاؤں میں خرید رہا ہے نا سر تو آئیڈانی امبانی کے برابر کا کرداتا ہے آپ اس کو کہہ رہے ہوں مفت مفت بیکشن مفت علاج مفت راشن نایی صاحب کچھ مفت نہیں ہے اس کا اسٹیٹ ہے اس ویل فیر اسٹیٹ کا کمیجمنٹ ہے اس کو آپ دینائیگریٹ مت کریے ڈیمونائز مت کریے اسے بانہ مت بنائیے یہ آگرہ ہے میرا سر میں اس سے پہلے کی کچھ اور باتیں کہوں میرے پاس صحیح وقت ہے سر اس کورونا کو میں بھی مانتا ہوں میرے قرب کے وقت کچھ کہہ رہے تھے یہ چیلنج ہے ہمارے لئے سر بہت بڑی بڑی باتیں نئے نئے قانون کی ہو رہی ہے رائٹ ٹو ہیلتھ کی بات کیوں نہیں کرتے ہم لوگ رائٹ ٹو ہیلتھ سواست کا ادھکار اس میں کوئی کنتو پرنتو لیکن پرنت نہیں سیدھے طور پر سواست کا ادھکار کانسٹیٹوشنلی گارنٹیڈ رائٹ ٹو لائف کے ساتھ لنک کریے کسی اسپطال کی مزال نہیں ہوگی کہ وہ اس کھلوار کر پائے اس رائٹ ٹو لائف کا کرنا نہیں چاہتے رائٹ ٹو ورک اس پر کان کریے پاپلیشن کو لے کر بہت باتیں ہو رہی ہیں صاحب جیموگرافی کو جیموگرافرز کو چھوڑ دیجئے براہ سنسلسٹ بھی گیان ہے لیکن یہ ہم کر سکتے ہیں اس سدن اور اس سدن میں رائٹ ٹو لائف رائٹ ٹو ورک پر اس سلیشن لائیے تاکہ کوئی آپدہ آئے ابھی تو ہمارے لیڈر آف ہاؤس نہیں ہیں نئے نئے بنے ہیں اسے میں کہتا جب وہ ریل منتری تھے ہسپیٹالی سیکٹر کے لوگوں کو نکال دیا گیا اسی کورونا کال میں میں نے لگاتا آواز اٹھائی کوئی سننے والا نہیں ہے سر کوئی نہیں سن رہا اگر آپ سانسٹ کی نہیں سن رہے ہیں تو جو چھوٹے آدنا سنویدہ والے نوکڑی سے نکالے گئے اس کی کون سنے گا سر ایک اور حدفو چیز ہوئی سی کورونا کے دوران ماننی یہ سبھاپتی مہد ہے جب حکار مچا ہوا تھا ہسپیٹل کے لیے آئی سی او بیڈز کے لیے دوائیوں کے لیے یہ حکار جب مچا ہوا تھا اس طور میں سر کئی چیزیں ہوئی جس میں سے ایک جو مہتفون چیز میں جس کا ذکر کروں گا اس حکار میں سرکاریں میں صرف کیندر کو نہیں کہہ رہا ہوں کئی راجے سرکاریں بھی راجے ندارت وہ دیر مہینہ کیسے بیتایا ہے اس ملک نے ہمارے سدن کے کوئی لوگ بڑے مشکل سے بچ کے آئے ہمیں نام نہیں لوں گا پورے دیش نے وہ وقت کیسے بیتایا ہے نائٹ میئر کی طرح لگتا ہے سرک دراؤنا لگتا ہے ایک میرا سٹوڈنٹ پڑھا ہے وہ سہی تیس سال کا ہسپیٹل کا بیٹ جب تک میں نے ارنج کیا وہ دنیا چھوڑ کے جا چکا تو میں اس لیے بار بار اس کو کیے اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں وقتی گت پیلہ کو دھونگی ہے تب ہم اس کا ندان دھونڈ پائیں گے میری ناؤ تمہاری ناؤ میرا کال تمہارا کال یہ تو بہت کچھ ہوا اس بہت کال سے آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا سر بس ایک منٹ اور لوں گا جو میں کہنا چاہ رہا تھا سر ایک خط میں نے میرے تاتماؤں کے نام لکھا تھا کچھ کر نہیں پا رہا تھا بے بسی میں ایک خط لکھا جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے اس میں کچھ میں نے سلاح دیتی سر سرکار سے اور یہ جو اس بیچ میں کہا گیا کہ سرکاریں فیل نہیں کی سسٹم فیل کر گیا ارے صاحب یہ سسٹم کیا ہے بچپن سے سنتے تھے کہ سسٹم کے پیچھے ویٹی ہوتا ہے سسٹم کے پیچھے ایک سندچنا ہوتی ہے اگر وہ سسٹم فیل کیا ہے چاہے دلی میں یا کسی کاؤں کی گلیوں میں تو وہاں کی سرکاریں فیل گئے سسٹم کا نام اسے مت دیجئے توکہ یہی وہ سسٹم بناتے ہیں اور آپ سر بس آخری ٹپنی کرنے دیجئے سر بس دس سیکنڈ لوں گا آج جہن بولنے میں بھی وہ خلوص نہیں آ رہا ہے جو عام دلوں میں ہوا کرتا ہے میں صرف اتنا آپ کے مادھیم سے کہنا چاہتا ہوں میں نے ایک شکایت نہیں کی سر کسی سے بھی کس سے شکایت کریں گا آہت ہوں جگہ نہ چاہتا ہوں سوئنگ کو بھی آپ کو بھی کیونکہ اگر گنگا میں تیرتی لاشیں سر جندگی میں ڈگنیٹی چاہیے موت میں اس سے بڑی ڈگنیٹی چاہیے ہم نے انڈگنیفائیڈ ڈیچ کو ویٹنس کیا ہے اور اگر ہم نے اس کو درست نہیں کیا سر آنے والی صدیہ معاف نہیں کرے گی آپ بڑے بڑے استہار چھپوا اخباروں کے چار پنے رنگ دو پھلانا تینکیو سر اتحاس کو تینکیو کہنے کا موقع ملنا چاہیے جاہل سر اگر میری بات سے پھر بھی کسی کو کسٹ پہنچاؤ میں انہی لاکھوں لوگوں کی ڈیڈ باڈی کے بھی آپ سے معافی مانتا ہوں جاہل